بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بوورز امید کرتی ہوں آپ سب پہلیت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو بینگن کی سبزی بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو چلیں ہم سٹارٹ کرتی ہیں فلیم آن کرتے ہیں سٹارٹنگ میں ہم تھوڑا ساتھ چولا تیز رکھیں گے تاکہ ہماری ہانڈی وگرہ کرم ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ میں نے بینگن کاٹ کر رکھے ہیں اور یہ میں نے آلو کو پانی میں رکھا ہوا ہے ان کو بھی میں نے پانی میں رکھا ہوا تھا بینگنوں کو بھی لمبے لمبے کاٹ لیا اور آلو بھی لمبے کاٹے ہوئے ہیں یہ لمبے لمبے بہت ہی مزے کی بنتی ہیں اور اب میں اس کو ڈیپ فرائی کروں گی بینگن کو کیونکہ ہم لوگ ڈیپ فرائی کر کے ہی بناتے ہیں وہ بہت زیادہ مزے کی بناتے ہیں آپ لوگ اس ٹیسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میں نے ایل گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے لیکن وہ گرم ہوتے پھر میں آپ کو ملتے ہوگا یہ دیکھیں ہمارا کوپنگ ایل گرم ہو چکا ہوا ہے میں نے ایک بینگن ڈال کے چیکی ہے یہ دیکھیں اس طرح کا ہوگا تو پھر آپ نے باقی سارے بینگن بھی ڈال کے فرائی کر لینا ہے میں نے سارے بینگن ڈال لیے اور اب میں اس کو ڈیپ فرائی کر لوں گی اور ساتھ ہی میرا سیاسی فرائی ہو رہا ہے اس میں میں تھوڑا سا ایل ڈالتی ہوں اس میں ہلکا ہلکا سا پانی تھا تو اس لیے پہلے ہی میں نے اس کو تھوڑا سا گرم کر لیا اب میں ایل ڈالتی ہوں اور اس کو فرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھے سے فرائی ہو جائے گا ہلکا سا براؤں ہو جائے گا آپ کو ایل ڈال سکتے ہیں آپ کو ایل ڈال سکتے ہیں ہم لوگ کم کھاتے ہیں تو اس لیے میں کم ڈال پہی ہوں ساتھ یہ میں نے دو ٹماٹر کاٹ لیا ہے اور یہ لیسن گرین والا لیسن ہے ٹھیک ہے اور اس میں جائے گا نمک خلدی اور سورخ میر ہم لوگ مسالہ وغیرہ نہیں کھاتے تو اس لیے ہم زیادہ مسالہ ایڈ نہیں کرتے یہ دیکھیں بینگن کتنے مزے کے لگ رہے ہیں ہمارا پیاز بھی ساتھ ساتھ ہلکا سا فرائی ہونا شروع ہو گیا تھوڑا سا لائٹ براؤں ہوگا تو پھر ہم اس میں ٹماٹر ڈالیں گے اور باقی مسالے ہمیں ادرک لسن اتنا خاص پسند نہیں ہے تو ہم نہیں ڈالتے اور گرم مسالہ بھی ہم لوگ ایڈ نہیں کرتے اگر آپ لوگ گرم مسالہ وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا پیاز ہلکا ہلکا سا گراؤن ہونا شروع ہو گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے گرین والا لیسن اس میں ڈالیں گے گرین والا لیسن اور اس کو ہلکا سا بھون لیں گے بہت زیادہ نہیں بھوننا بس ہلکا ہلکا سا ہلکا ہلکا سا بھون گیا اب ہم اس میں ٹماٹر اور باکن مصالے ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے نمت میرچ اور ہلکی اور ساتھ ہی ٹماٹر ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے یہ دیکھیں کتنا مزے کا لگیا بسم اللہ بسم اللہ اللہ سبحان اللہ ماشا اللہ الحمدللہ اب ہم اس میں پھورا'S پانی ایڈ کروں گی تاکہ ہمارے ٹماٹر اچھے گھل جائیں پھریں آپ سے دیھvous یہ دیکھیں کہ انہوں نے پانی ایڈ کر دیا پڑا سا پانی ایڈ کر направ و آدھا اب ہم اس کو ڈھکے پکاؤں گی تاکہ ہمارے ٹماٹر اچھے گھل جائیں اور مسائلہ گونجائے پھر میں آپ سے دیکھیں یہ دیکھیںendas Megane پڑنچے اور اب ہم مسالے کا بیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے مسالے میں بوائل آنے شروع ہو گیا ہوگا ہے اب ہم ٹیماٹر گلتے ہیں تو پھر میں آپ سے ملتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے مسالے نے اچھے سے گھی چھوڑ دیا ہے الحمدللہ یہ دیکھیں کتنا پیارا راگراہ ہے وہ بہت ہی مزد کی آلی ہے اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں بینگن اور ساتھ ہی آلو بھی ایڈ کرتے ہیں ساتھ ہم اس میں آلو ایڈ کرتے ہیں اور اس کو ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور ہم ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا اور اس کو مکس کرتے ہیں اور یہ پک جائے پھر میں آپ سے ملتی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مک کر دیا اب ہم اس کو دمپپ کرتے ہیں اس کو ڈھکے پانچ دس منٹ کلپ کریں گے اور بیچ بیچ میں آپ نے چیک کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں ناظرین ہماری علو اور بینگن کی سبزی بلکل تیار ہے میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی